برطانیہ میں آج الیکشن پان سال کے دوران برطانیہ میں یہ تیسرے انتخابات ہیں چار کروڑ سارٹ لاکھ افراد حقی رائے دہی استعمال کریں گے تین ازار تین سو بائیس امیدواروں میں سے ستر مسلمان امیدوار بھی میدان میں ہیں بڑی تعداد میں پاکستانی نیاد امیدواروں کی جیت کا بھی امکان ہے ان انتخابات سے بریکزٹ کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہوگا دوہزار سترہ کے الیکشن کے بعد یہ انتخابات دوہزار بائیس میں ہونا تھے لیکن تیس اکتوبر دوہزار انیس کو برطانوی پارلیمنٹ نے اکثریتی ووٹوں سے نئے انتخابات کی منظوری دی تھی نئے الیکشن کے لیے ووٹنگ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کی درخواست پر کی گئی کیونکہ انہیں امید ہے کہ نئے انتخابات کے ذریعے انہیں عوام دوبارہ زیادہ منڈیٹ دیں گے جس کے ذریعے وہ بریکزٹ ڈیل اور پارلیمانی ڈیڈ لاک کو ختم کر سکیں گے پولنگ کامل مقامی وقت کے مطابق رج دس بچے تک جاری رہے گا عام انتخابات دوہزار انیس میں برطانیہ کے تقریباً چار کروڑ ساٹھ لاکھ افراد ووٹ کے ذریعے اپنے اپنے حلقوں میں دارالعلوم کے ممبر کا انتخاب کریں گے برطانیہ میں ٹھارہ سال کے عمر کے افراد کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے اور کل 650 انتخابی حلقے ہیں جبکہ حکومت بنانے کے لیے 326 ارکان کی تعداد درکار ہوتی ہے ان انتخابات میں مختلف پارٹی اور آزاد امیدوار حصہ لے رہی ہیں جن میں کنزربیٹیو پارٹی، لیبر پارٹی، لیبر ڈیموکریٹس، گرین پارٹی، سکوٹش نیشنل پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی اہم سیاسی جماعتیں ہیں جبکہ 187 افراد آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں اصل مقابلہ دو بڑی جماعتوں برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کی کنزربیٹیو پارٹی اور اپوزیشن لیڈر جیرمی کوربین کی لیبر پارٹی کے درمیان متبقے ہیں برطانیہ میں 1922 سے لے کر اب تک ہر الیکشن یا تو کنزربیٹیو یا لیبر پارٹی جیتتی رہی ہے انتخابات کے سلسلے میں کیے گئے ایک حالی اثروے کے مطابق برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کی کنزربیٹیو پارٹی کو لیبر پارٹی پر برطری حاصل ہے تاہم لیبر ڈیموکریٹس بھی اچھی پوزیشن میں نظر آتی ہے برطانیہ میں ہونے والے عام انتخابات میں مسلمان ووٹرز کا بھی اہم کردار ہوگا ان انتخابات میں پہلی بار کل ستر مسلمان امیدوار حصہ لے رہے ہیں جبکہ گزشتہ انتخابات میں یہ تعداد سنتالس تھی امید کی جا رہی ہے کہ چوبیس امیدوار ایسے ہیں جو پارلیمنٹ میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو کہ اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہوگی رپورٹ کے مطابق جن چوبیس امیدواروں کی جیت کے امکانات زیادہ ہیں ان میں سے ستر فیصد پاکستانی نیاد ہے